اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ مفتی حنیف قریشی کے دعوت اسلامی پر سود کے لگائے گئے بہتان کی حقیقت کیا ہے الحمدللہ و السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کچھ عرصہ سے مفتی حنیف قریشی صاحب دعوت اسلامی کے خلاف اپنے طرح طرح کے ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں جس میں دعوت اسلامی پر بیجا اترازات اور بعض اوقات لمبے لمبے بہتان اور الزامات کی بھرمار کر رہے ہیں پہلے تو کبھی عرقین شورا کے جو چندے سے محل بنانے کے ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا ہے جو کہ بے بنیاد نکلے اور بعض اوقات کبھی وہ چندے کی جو ریپورٹ دعوت اسلامی یوکے نے اپنی گورنمنٹ کو جمع کروای اس کی ریپورٹیں دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے طرح طرح کی عوام کے اندر غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جب سب کچھ کر لینے کے باوجود کچھ نہ بنا تو ایک کچھ دن پہلے ویڈیو کلپ آیا جس میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے دعوت اسلامی کے خلاف ایک اور بہتان کا اضافہ کیا گیا جس میں کہا کہ دعوت اسلامی والے یوکے میں لوگوں کا جمع کیا ہوا چندہ سعود کی مد میں یوکے گورنمنٹ کو جمع کروا کے وہاں پہ یہ اپنی مساجد تعمیر کر رہے ہیں وہاں پہ یہ اپنے مراکز تعمیر کر رہے ہیں جو کہ سرہ سر غلط ہے تو آئیے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں آئیے ذرہ سنیے یہ سب سے پہلی پہلے ثبوت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور یہ وہ پرپٹی ہے کہ جو دعوت اسلامی برطانیہ کے جناب ذمہ داروں نے ان کی آرگنیزیشن میں وہاں پر یہ خریدی ہے اور آپ حیران ہوں گے اور سر پکر کر بیٹھ جائیں گے کہ انہوں نے یہ ایک ہندو پرائیویٹ ہندو کی پرائیویٹ کمپنی سے انہوں نے اس جگہ کو انہوں نے مورگیج کروا ہے برطانیہ کے مسلمانوں یہ جو پرپٹی آرہی ہے یہ پرپٹی ہے کہاں یہ پرپٹی ہے جس کا پوست کورڈ ہے اور یہ ایک ہندو ہے وشال غرما اس کی پرائیویٹ کمپنی ہے کی کی پرائیویٹ کمپنی ہے اور یہ سی لینڈر کمپنی ہے یہ ایک پرائیویٹ مالیاتی ادارہ ہے اور یہ دنگوں کے مقابلے میں یہ زیادہ شرح سود پر یہ سودی رکم دیتے ہیں اور پرپٹی گروی رکھ کر ان سے سود کی رکم دے کر اس پرپٹی کو مورگیج اس کی کی دے گئے اب میں برطانیہ کے مسلمانوں سے دل خصوص جو روم فرڈ اور اس کے گرد گرد رہنے والے لوگیں میں ان سے گزارش کروں گا اور برطانیہ کے بفتیوں اور دنیا بار کے بفتیوں سے پوچھوں گا کہ یہ کاغذات سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریجسٹر طور پر یہ چارج ہے اس پرپٹی پر اور اس کی جو چارج کوڑ ہے اس کا وہ ہے زیرو فاروک آزم مسجد یہ وہ مسجد ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر ابھیبتاری صاحب اور آگے میں پرپٹی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کے سامنے کھڑے ہو کر انتان اتاری ابھیبتاری جناب بندی چینل پر بڑے بڑی وڈیوز بناتے ہیں کہ دعوت اسلامی برطانیہ نے یہ پرپٹی خرید لی یہ کر لیا وہ کر لیا اب ذرا مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو مورگج کا بار بار لفظ استعمال کیا اس کے بارے میں شریک کیا حکم ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے آئیے علماء و مفتیان اسلام کے اس کے بارے میں تاثرات اور اس کے بارے میں کیا شریح حکامات ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر آپ خود ہی اس کا فیصلہ کیجئے کیا مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ جو بلنڈر مارا ہے واقعی بلنڈر ہے یا ان کی بات حقیقت ہے سنیں اس نے پھر ایک نئی ویڈیو آپ لوڈ دا دی اور کہا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ سود کی نقم پر جو ہے برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر مراکز اور مساجد بنا رہی ہے اس کے اوپر ابھی کسی محب کا یوکے سے کوئی پیغام تو نہیں آیا میری نظر میں نہیں ہے ہو سکتا کسی نے پیغام ریکارٹ روا دیا ہو لیکن میں حنیف قریشی صاحب کو ایک فتوہ دکھانا چاہتا ہوں یہ فتوہ آپ دوستوں کے سامنے ہے جس کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے امریکہ کے اندر مسجد اور مدرسہ دینی ادارہ بنانے کے حوالے سے کہ امریکہ ایک دار الحرب ہے وہاں پہ اگر مسجد بنائی جائے دار الحرب میں مدرسہ بنایا جائے دینی دارہ بنایا جائے تو کس طرح بنا سکتے ہیں پھر سوال بھی کیا گیا اس کے پر جواب بھی ہے یہ فتوہ جناب مولانا اختر رضا خان علی رحمہ ان کا لکھا ہوا فتوہ ہے اور اس کی جو تصدیق ہے وہ جنابے والا مہدس کبیر حضرت علامہ زیاء المصطفی قادری صاحب نے اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے اب جنابے والا یہ فتوہ کیا ہے سوال کیا ہے ذرا آپ دیکھئے گا سوال ہوا امریکہ جو ایک دار الحرب ہے یہاں مسجد مدرسہ یا کسی دینی مرکز کو قائم کرنے کے لیے کسی مکان یا زمین کا نقد خریدنا بہت ہی دشوار تقریبا متعذر ہے اور ادھار خریدنے کی شکل میں تیشدہ قیمت سے زائد رقم بینک کو دینی پڑتی ہے کیا ایسی صورت میں غیر مسلموں کے بینک کو قیمت سے زائد رقم دے کر مسجد و مدرسہ کے لیے جگہ ادھار خریدنا جائز ہے یا نہیں المصطفی محمد بابر رحمانی سوال کرنے والا یہ ڈیلاس امریکہ سے ہے اس کا نام محمد بابر رحمانی ہے اب جواب ذرا سنیے گا سورت مسئلہ میں دینی ضرورت یا حاجت کے پیشے لذر اس کی اجازت ہے کہ قرض لے کر مسجد مدرسہ مذہبی دارہ تعمیر کیا جائے اگرچہ حربی کفار کو زیادہ دینا پڑے اور یہ زیادتی حرام نہیں ہوں گی کہ حدیث پاک اے لاری باپ بین المسلم اور حربی نہیں سوٹ درمیان مسلمان اور حربی کافر کے مگر کافروں کو بلا ضرورت و بے حاجت نفع پہنچانا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اشارت فرماتا ہے پھر انہوں نے آگے سورہ منتعنہ آیت نمبر نو پارہ اٹھائیس کی ایک آیت کو بیان کیا اور پھر اشارت فرمایا یہاں سے واضح ہے کہ اجازت زیادہ دینے کی ضرورت یا حاجت شریعہ کی شرط سے مشروط ہے واللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم تو جنابے والا یہ فتوہ ہے جو کہ اٹھائیس ربیل اول چودہ سو بائیس سنے ہجری با مطابق اکیس جون دو ہزار ایک کو یہ فتوہ دیا گیا مولانا اختر عزا خان رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ فتوہ موجود ہے اس کے علاوہ اسی مطل سے ملتا جلتا فتوہ وقار الفتوہ کے اندر بھی موجود ہے اسی طرح دار العلوم اشرفیہ مبارک پور یہ میں آپ کے سامنے سکرین شاہر لگا رہا ہوں ایک یہ فتوہ موجود ہے دوسرا بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا وہ فتوہ بھی دار العلوم اشرفیہ مبارک پور آزم گڑکا ہے کہ سوال یہی ہوتا ہے کہ دار الحرب میں سود کے رقم پر اگر کوئی بناتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ سارے میں نے آپ کے سامنے سکرین شاہر لگا دیئے ناوت اسلامی کے ابھی کسی محب کی طرف سے یوکے سے کوئی وضاعتی بغام نہیں آیا کہ وہ کس طرح وہاں کے معاملات ہیں موجودہ کیا صورتحال ہے لیکن وہ جیسے آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا لیکن جنابے والا یہ جو فتاوہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں حنیف قریشی صاحب ان فتاوہ جات کو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کیا واقعی آپ سطحی علم رکھتے ہیں اور ہوای باتیں کرتے ہیں کیا واقعی آپ کے سامنے یہ والی عدیث نہیں ہے لاربابین الحربی والمسلک تو جناب آپ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ اندیرے میں جھونک رہے ہیں اور کیوں لوگوں کو آپ بڑھتا رہے ہیں کیوں لوگوں کے اندر انتشار اور تفرقہ پیدا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ابھی ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے دعوت اسلامی کے مختلف ادارے جو مورگج پہ خریدے گئے ان پہ اعتراض کیا ہے کہ مورگج شرن یہ ایک سود ہے انہوں نے سود کے ذریعے ان اداروں کو خریدا لہٰذا یہ بہت بڑا جرم انہوں نے کیا میں یہ مسئلہ ایکسپرین کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوامر اہل سنت جو دعوت اسلامی کی خدمات اور سروسز کو سراحتی اپریشیئٹ کرتی ہے اگر وہ شک کا شکار ہوئے ہیں تو ان کو اس شک سے بچانے کے لیے اس مسئلے کو ایکسپرین کرنا چاہتا ہوں اور یہ مسئلہ بہت پہلے سے حل کیا گیا یہ تقریم اچھے سات سال قبل میں نے بھی اس پر فتوہ لکھا سیکر سپات جو ہماری سروسز ہیں دارفتہ کی جو احمدللہ 56 کنٹریز کے اندر جن کی سروسز سے استفادہ کیا جاتا ہے اس میں بھی یہ موجود ہے انگلیش کے اندر سیکر سپات.co.uk جو ہماری ویب سائٹ ہے مورگج ہے کیا اصل میں مسلمان کے لیے کتنی حد تک اس میں گنجائش نکلتی ہے ہر وہ معاملہ میٹر جو دو مسلمانوں کے درمیان سودی ہو یا ناجائز ہو یعنی اس میں انٹرسٹ کا لیندین آتا ہو یا کسی اور چیز کا دو مسلمانوں کے درمیان اگر وہ ناجائز ہے اگر اس میں ایک کافر آ جائے اور دوسرا مسلمان آ جائے تو وہ کنٹریکٹ جو پہلے ناجائز تھا کچھ شروط کی وجہ سے اب اس کنٹریکٹ سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے اس وجہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے کہ بیچ میں جو دوسرا ہی پارٹی ہے وہ نان مسلم آ گئی ہے لیکن اس کے اندر بھی شرط ہے کہ اس میں جبر نہ ہو اس میں دو کا دہی اور جوٹ شامل نہ ہو وہ معاملہ جو دو مسلمانوں کے درمیان اسلامی شرط کی وجہ سے ناجائز تھا وہ جائز ہو جاتا ہے اب اس مسئلے کو ذرا مورگج پہ میں اپلائی کر کے آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے جو مورگج ہے جس میں ان کے اندر ہم ایک کرز لیتے ہیں بینک سے اور اس پر اس کو ہم نفع دیتے ہیں بینک کو جو کافر بینک ہے اور کرز پر جو نفع دینا یا لینا دونوں سود ہے ربا کہتے ہیں سود کو ہر وہ قرض جس پر نفع کا اجراہ ہو یعنی نفع کو وہ کھینچ کے لائے اور اس کو ربا کی ریفنیشن کہی گئے حدیث کے اندر بھی آیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شرع وقایہ میں موجود ہے اگرچہ اس کی سنند پر کلام ہے لیکن میں حدیث بیان کر دیتا ہوں یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان دار الحرب میں کوئی سود نہیں یعنی ایسا معاملہ جو دو مسلمانوں کے درمیان سودی معاملہ تھا لیکن ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف کافر ہے تو یہ معاملہ اب سودی نہیں کہلائے گا اگر اس میں نفع مسلم غالب ہے یعنی مسلمان کا نفع موجود ہے بینیفٹ موجود ہے تو سودی نہیں ہوگا بلکہ وہ جائز ہو جائے گا اگر اس کے اندر مسلمان کا نفع یقینی یا ذنہ غالب کی حد تک آتا ہے اب اس مسئلے کو اور زیادہ میں ایکسپلین کر دوں مورگیج کے اندر مسلمان کا فائدہ ہے کس طرح فائدہ ہے کہ اگر وہ رینٹ پر زندگی گزارتا ہے ایک تو رینٹ پر زندگی گزارنا مشکل ہے یہ یوکے میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں اور یہ حاجت شریعہ میں آتا ہے کہ اپنا وہاں پر ایک مکان ہو حاجت شریعہ میں جو حاجت شریعہ کی دیفنیشن ہے اس کے اندر آتا ہے میرے اس فتوے میں حاجت شریعہ اور ضرورت دنیاوی دنوں کی دیفنیشن بھی مجود ہے آپ دیٹیل کے ساتھ سے پڑھ سکتے ہیں ایک وہاں پر رینٹ پر زندگی گزارنا مشکل ہے لہذا حاجت شریعہ میں آتا ہے مکان ہو تو مکان لینے کے لیے آپ جب گورنمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں بینک سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ پر یعنی سود پر آپ کو ایک کرزہ دیتا ہے وہ لوگ اسے انٹرسٹ کہتے ہیں لیکن یہاں مسلمان کا فائدہ یقینی ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفع آپ دے رہے ہیں بینک کو یہ بالکل جائز اور درستہ ہے اس کی دو علتیں ہیں دو ریزن ہیں نمبر ایک حاجت شرعیہ ہونے کی وجہ سے کہ آپ کا مکان لینے حاجت شرعی ہے دوسری ریزن اس کے اندر یہ بنتی ہے جہاں مسلمان کا فائدہ یقین کی حد تک ہے لہذا اس ریزن کی وجہ سے بھی آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی مورگز پر آپ مکان لے سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیٹوین مسلم ان کافر سود تو ہے ہی نہیں مسئلہ کس میں تھا کہ ہم اس کو زیادہ دے رہے ہیں حوالی لا وجہ کافر کو زیادہ دینا نجائز میں آتا ہے لیکن یہ نجائز جائز کیسے بن جائے گا؟ یہ ہمارے فقہان ہیں کتابوں میں لکھا بارش رہے اس کے علاوہ دیگر سینگڑوں کتابیں اس کے حوالے وجود ہیں کہ مسلمان کا اگر فائدہ ہو تو یہ جو زیادہ دے رہے ہیں کافر کو یہ بھی جائز ہو جائے گا از ضروراتو طبیح المحصورات کے جزیے کے اندر ہو کر یہ بھی جائز ہو جائے گا اب اگر فتاوہ بریلی آپ نے پڑا ہو فتاوہ بریلی کے 33 پیچ کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مورگج جو ہے لینا یہ ضرورت دینی ہو یا زنیوی ضرورت ہو یا دینی ضرورت ہو دونوں کی صورتوں کے اندر آپ کافر بیک سے وہ لے سکتے ہیں اور ان کو جفا جو ہے زیادہ دے سکتے ہیں جو کہ نفع کافر کو دینا نجائز تھا اس کو سود نہیں کہہ سکتا یعنی پہلی بات جو حنیف قریشی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سودی معاملہ ہے پہلے ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ سودی معاملہ کیسے ہے یا تو فک کی صحیح اندرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کو اور اگر ہے اندرسٹینڈنگ تو پھر یہ جان بوجھ کر نعرہ بار بار لگا رہے تاکہ سودی سودی کہہ کر میں لوگوں کو متنفر کر دوں گا تو سودی معاملہ ہونا کے لیے کیا ضروری ہے آپ تھوڑی سی فقہا کی ڈیٹیل پڑھ لیں مالِ معصوم مامون محفوظ جو ہے وہ جانبین سے ہو تو تب ربا کا تحقق ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہے ایک طرف کافر بینک ہے اور ایک طرف مسلمان ہے مسلمان کا جو مال ہے مالِ معمون محفوظ معصوم من جانبین واحد لیکن کافر کا مال معمون محفوظ نہیں ہے معمون محفوظ یہ وہ علت میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر لا ربا اگر اس کو بندہ نابی مانے سائیڈ پہ رکھ دے اس حدیث کو سنندے کلام ہونے کی وجہ سے اس کو سائیڈ پہ رکھ دے حالانکہ ہمارے جلیل و قرف ہو کہانے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے لیکن اگر نہ بھی مانے تو یہ وہ علت ہے جس کی بیس پر یہ فیصلہ ہوتا ہے اور جو امام ابو حنیفہ علیہ و حمد سے مربی ہو کر آئی ہے اور اگر دونوں طرف سے مالِ معمون اور محفوظ نہیں ایک طرف سے کافر کا مال ہے تو غیبات تو متحقیق ہوا ہی نہیں there is no interest in it وہاں تو interest ہے ہی نہیں جو اسلامی interest کی definition ہے اور صرف نجائز کیا تھا کہ ہم زیادہ دے رہے ہیں اور زیادہ دینا دو علتیں میں نے بیان کر دیں پہلے کہ زیادہ دینا جائز کیسے بنا ایک ہے حاجت شرعی دوسری اس کے اندر علت یہ ہے کہ مسلمان کیسے فائدہ یقینی ہے اب دیکھئے مسلمان کا فائدہ یقینی مساجد میں کیسے ہے اگر یوکے کے اندر مساجد نہ ہوتی اگر یوکے کے اندر یہ institute نہ ہوتے جو بڑے بڑے آج بنے ہیں تو شاید ہماری آنے والی جو fourth generation وہاں چل رہی ہے وہ اسلام پر باقی نہ رہتی میں یقین کریں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں situation کو جانتا ہوں وہاں کی situation کو میں جانتا ہوں مساجد کے اندر یہاں ان بچوں کو کالیمہ پردہ سکھایا جاتا ہے اس کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے اقائد ضروریہ سکھایا جاتے ہیں اقائد اہل سنت سکھایا جاتا ہے ختم نبو ناموس رسالت کا درس ان کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے قرآن کا دروس ان کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں یہ اس institute کی بلکت سے یعنی اگر ان کا اسلام ابھی محفوظ ہے ہماری fourth generation کا وہاں پہ اور آنے والے بچوں کا وہ صرف اور صرف ان مساجد کی وجہ سے ہے کہ جو مساجد اپنا کردار وہاں پہ ادا کر رہی ہیں اور اقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعات کے اندر ان کا ایک basic role ہے ایک important role ہے مساجد کا اور اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ دیکھ لیں دوسری community's کا کیا حال ہوا جو اپنے institute وہاں نہیں بنا سکے اور second generation ہی ان کی وہ ان کے اقائد و نظریات سے ہٹ گئی یہ دوسری community's سے آپ پکڑ لیں لیکن الحمدللہ پاکستانیوں نے وہاں پہ جا کے ہمارے ازاد کشمیر کے لوگوں نے وہاں پہ جا کر مساجد کو تعمیر کیا تو ان کی fourth generation بھی الحمدللہ اسلام پر قائم ہے شاید خمسہ پانچ چیزوں پر ضرورت بیس کرتی ہے جس کے اندر دین فرسٹ ہے اکل نسل مال اور دیگر چیزیں یعنی پانچ چیزیں پہ بیس کرتی ہے جس کی وجہ سے جو ناجائز چیز بھی ہے وہ جو ناجائز چیز جس کو بدلا جا سکتا ہے ضرورت کے تقاضوں کے تحت تو اس میں سے دین فرسٹ ہے اور اگر آپ ضرورت کی definition کے تحت اسے نہ بھی لاریں کہ وہاں پہ مساجد دیگر موجود ہیں یہ ضرورت میں نہیں آتا کہ آپ مورگز پر اس ہنٹر کھڑا کریں تو کم از کم حاجد کی definition کے اندر آ جائے گا کہ مسلمان ایک سٹی سے دوسرے سٹی کا سفر ان کے لئے کرنا مشکل ہے اگر حاجد کی definition کے اندر بھی نہ لیں کم از کم جائز اور مستحسن کے کٹیگری کے اندر آ جائے گا کیسے؟ کیونکہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ یقینی طور پر موجود ہے کہ جو مسلمان اس سے استفادہ کر رہے ہیں ہزاروں مسلمان جو دعوت اسلامی کی سرورسی سے سیٹسفائیڈ ہیں اپنے بچوں کو بیچتے ہیں اور ان کے عقیدہ اور نظریہ کی حفاظت ہوتی ہے تو کم از کم اس ٹیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کا فائدہ یقینی ہے اور جب مسلمان کا فائدہ یقینی ہو یا ذنہ غالب کی حد تک ہو تو مورگز کا جواب موجود ہے اور آپ کہیں گے وہ تو اپنے لئے ذاتی طور پر مکان لینے کے لئے مورگز کا جواب موجود ہے لیکن مسجد مانے کے لئے کہاں ہے تو آپ فتابہ بریلی شیل پڑھ لیجئے 33 پیچ پڑھ لیجئے اس کے اندر لکھا ہے مسلمان کا کافر کو پیس زیادہ دینا نفع دینا اگرچہ ممنوع شریح ہے لیکن دنیاوی حاجت یا ضرورت کی وجہ سے یا دینی ضرورت کی وجہ سے یا حاجت کی وجہ سے یہ جائل ہو جاتا ہے یعنی انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے فقہہ نے ہمارے موڈن دور کے علماء نے کہ یہ بالکل جائز ہے سود تو ہے ہی نہیں سود کو تو سرے سے ختم کر دیں سود تو ہے ہی نہیں یہ جائز ہے اور جب یہ جائز ہے دینا نفع دینا بھی جس میں مسلمان کا فائدہ یقینی ہو تو پھر یہ سود سود کی رٹ لگا کر مسلمانوں کو متنفع کرنا جاؤت اسلامی سے یہ انتہائی ناجائز اور حرام عمل ہے آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے یہ سارا کلپ سننے کے بعد یقیناً آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ واقعی زید سطحی علم رکھنے والا ہے علم دین سے بالکل نابلد ہے شاید مولانا یا علامہ نام کے ساتھ لگانا بھی شاید مناسب نہیں ہوگا کیونکہ جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ مورگی جو غیر مسلم کنٹریز ہیں کافروں کے ملک میں اس کا کیا حکم ہے کہ اس کو بھی سود کے کھاتے میں ڈہر لیں اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر کیوں آپ حق کو چھپا کر ایک عظیم قبیرہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں برائی کرم اپنی انانیت چھوڑ دیجئے ابھی بھی موقع ہے خوبہ کر لیجئے صحابہ اکرام کی گستاخیوں سے جو آپ نے اپنی تقاریر میں کی اور آئیے پکے سچے عاشق رسول عاشق صحابہ عاشق اہل بیت بنیے اور آلہ حضرت کے دامن کو دھام لیجئے نفرت بلانا چھوڑیے محبتوں کے درس کو عام کیجئے 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 محبتوں کے درس کو عام کیجئے